پھر اس کے بعد جائے وہ کہتے ہیں اب وہ تو پتہ ہے مسلم حمد کی اتنی روایتیں ہیں کہ کس نے عبالغادی نے شہید کیا ہے جو کہہ صحابہ شجرہ میں سے تھا اچھا سمجھو دربت وہ کیا ہے نا کہ مرزا جی کا مقلدین جو ہیں مرزا جی وہی جن کے لیے مرزا جی نے تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سور حدیث کی تفسیر کے دوران کہا ہے کہ آج کے کمزور مسلمان کو آپ بینفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں اس کو تجھو ٹوٹا گھوٹا دین پہنچے تو مرزا جی وہ ڈاؤٹ دے کے بینفٹ حاصل کرتے ہیں تو اب تو پتہ ہے مسلم حمد کی اتنی روایت ہے مسلم حمد پر مائکروسکوپ لگا کر بھی تحقیق کرو گے تو دو ہی روایتیں ملیں گی جس کو مرزا جی نے بھی جو ہے کربالا والا اپنا جو وہ پھر رہا ہے اس کے اندر مرزا جی نے ڈال رکھا اور انشاءاللہ جب اس کا وقت آگا تو ہم اس کا تفصیلی جواب پڑھیں گے اب یہ سرے دست صرف ایک میں توجہ دلاتا جاؤں کہ وہ کہتا ہے وہ کس نے شہید کیا اب انہوں نے شہید کیا جو کہ اصحاب شجرہ میں سے تھا اچھا جی اب یہ دیکھئے گا یہ یہ میرا حط میں مسلم احمد ہے مسلم احمد کی جل نمبر چھے کا صفحہ نمبر آٹھ سو اسی ہے حدیث نمبر سولہ آزار آٹھ سو اٹھارہ ہے امام احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ کے بیٹے نے اس کے اوپر ابابی تقسیم کے اندر لکھایا بکیہ تو حدیث ابل غادیہ رضی اللہ عنہ اس کے تحت یہ روایت ہے کہ کنسوم بن جبر رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسط میں عبدالعالی عبداللہ بن عامر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران وہاں موجود ایک شخص جس کا نام ابل غادیہ تھا اس نے پانی مانگایا چنانچہ افچاندی کے ایک برطن میں پانی لائے گیا لیکن انہوں نے وہ پانی پینے سے انکار کر دیا اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی کہ میرے پیچھے کافر یا گمرا نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اچھانے کہ ایک آدمی دوسروں کو برا بھلا کہنے لگا میں ارد بھی عبارت پڑھوں آپ توجہ کیجئے گا ٹھیک ہے نا کہ کوئی کہیں گے نہیں آپ اپنے ہی ترجمہ کر رہے ہیں کہ اسی وقت ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو یعنی کہ ایک فلا شخص کو برا بھلا کہنے لگا ٹھیک ہے تو میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیروں پر قدرت عطا فرمائی یعنی تجھ سے بدلہ لوں گا جنگ سفین کے موقع پر اتفاقا میرا سوچا عامنا سامنا ہو گیا اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے شناخت کر لیا چنانچہ میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھے تو میں نے افسوس سے کہا یہ کون سے ہاتھ ہیں جو چاندی کے برطن میں پانی پینے پر ناگواری کا ادھار کر رہے ہیں جبکہ انہی ہاتھوں نے سیدنا امار رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا اب تھوڑا سا اس بات کو سمجھیں یہ جو قائل ہے جس نے کہا ہے یہ جو جملے گہرائی یہ کون ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے یہ سمجھ میں آرہا ہے کہ یہ کہنے والا کون ہے کہ بظاہر اس کو منصوب کر دیا جاتا ہے کہ یہ کہنے والے ابوالغادیہ ہیں ابوالغادیہ بہتاتے ہیں خود ایسا کہہ رہا ہے اچھا سمجھیں گے ذرا میری اس بات کو یہ دیکھیں مسعود احمد جل نمبر سات صفحہ نمبر تین سو سیٹیس مسنت شامیین ہیں حدیث نمبر سترہ آزار نو سو انتیس عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت ہے کہ ابوالغادیہ کہتے ہیں بھائی میرے توجہ کیجئے گا ابوالغادیہ کہتے ہیں کہ جب سیدنا عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع دی گئے انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنایا ہے کہ امار کو قتل کرنے والا اور اس کا سمان چھیننے والا جہنم میں جائے گا کسی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا آپ بھی تو ان سے جنگ ہی کر رہے تھے انہوں نے جواب دیا کہ نبی علیہ السلام نے قاتل اور سمان چھیننے والے کے بارے میں فرمایا تھا یعنی جس نے قتل کرے جو قتل کرے اور جو اس کا سمان چھین اب سمجھے در از بات کو انہیں مطلب یہ ہوا ہے کہ مسندہ احمد ہی جب ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمیں پتا یہ لگتا ہے کہ ابلغادیہ اس مطن کو روایت کر رہا ہے ابلغادیہ اس مطن کو روایت کر رہا ہے مصندحم احمد ہی دیکھنے سے پتا لگتا ہے اچھا فرق صرف اتنا ہے کہ جب ہم وہاں پر سند دیکھتے ہیں تو سند ہے کلسوم بن جبر کے حوالے سے کہ عبداللہ بن عون باواستہ کلسوم بن جبر اس کو روایت کرتے ہیں کہ کہ عبدالعالیٰ بن عبداللہ بن عامر کہ عبدالعالیٰ بن عون کہتے ہیں یعنی باواستہ کلسوم بن جبر کہتے ہیں کہ کلسوم بن جبر نے کہا کہ ہم تھے واسد میں عبدالعالیٰ بن عامر کے ہاں پہ اور یہ جو روایت ہے اس کو حمات بن سلمہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دے ابو حافظ و کلسوم بن جبر یعنی ان دو اور اصل میں کلمات کس کے ہیں آپ میری بات توجہیں سنیں ہم نے پہلے علی روایت میں بھی اس کو پڑھا کہ یہ جو قائل ہے کیونکہ جو ابو الغادیہ روایت کر رہے ہیں وہ تو یہ الفاظ ہیں جو ابو الغادیہ نے یعنی کہ اپنے الفاظ بیان کی ہیں کہ یعنی آپ نے چاندی کا برطن سے پانی پینے کا نکار کرا اور کہا نبی علیہ السلام کی حدیث کہ میرے پیچھے کافر یا گمرہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یہ تو الفاظ ابو الغادیہ کے ہیں لیکن اس کے بعد ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے ترک پر قدرت عطا فرمائے اب یہ جو الفاظ ہیں یہ کہنے والا کون ٹھیک ہے کہ جو عدر آپ علماء اکرام یہ کہتے ہیں یہ ابو الغادیہ نے کہا ہے یہ اپنی جگہ ایک بات ہے لیکن ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں کہ اِنَّا قَاتِلُهُ وَسَالِبُهُ فِى النَّار کہ امار کو قتل کرنا اور اس کا سمان چینہ لجھانمیں یہ تو ابو الغادیہ روایت کر رہا ہے عمر بن عرش یہ الفاظ بھی ابو الغادیہ روایت کر رہا ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ مرزا جی آگے یہ روایت کو بیان بھی کریں گے یہ امام زہابی رحمت اللہ علیہ نے سیر علام نوبلہ ہے ان کی ایجل نمبر تین کا صفحہ نمبر چار سو پچھانوے ہے حماد بن سلمہ ہی کی یہ جو مسلم عامد میں الفاظ جو ہے حماد بن سلمہ ان کلسوم بن جبر ان ابی غا دیا یہ پوری روایت عربی نکل کہ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عاز کہتے ہیں سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمار کو قتل کرنے والا اور اس کا سمان چھیننے والا یہ جہنمی ہیں امام زہابی کہتے ہیں اسنادو فیہ انکتا اس کی سند میں انکتا ہے سند میں انکتا حماد بن سلمہ سمجھے در آباد کو حماد بن سلمہ شاگرد ہیں کلسوم بن جبر کے کلسوم بن جبر جو ہے وہ ایک روایت کو ابل غادیہ سے بیان کر رہے ہیں یا کسی اور سے یہی تو گنیادی مسئلہ ہے کہ جو امام زہابی نے اس طرف توجہ دلائی کہ سند میں یہ سند میں انکتا ہے اچھا اب دیکھے گا در آباد سمجھیں یہ میرا ہاتھ میں تہذیب تہذیب ہے اس کی جن نمبر چھے کا صفحہ نمبر ایک سو پچھانوے میں عمر بن آس بن بائل بن حاشم بن سعید بن ساہم کے یعنی عمر بن آس رکھ دیلے انہوں کے حالات لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں وَقَالَ مُحْمَد بن مُسُنَّا وَغَیْرَهُمْ مَاتَا سَنْ یعنی وہ کہتے ہیں کہ محمد بن مُسُنَّا یعنی جو مصرد احمد قبل روایت کے راوی بھی ہیں کہ ان کا انتقال ہوا بیالی سجری میں بعض لوگ کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا تیرالی سجری میں وَجَزَمَ بِهِ اِبْنِ يُونَس وَآخِرُمْ اور اِبْنِ يُونَس اور دیگر نے یعنی کہ اس پر پختگی کا قول یہ بیان کیا ہے کہ ان کا انتقال جو ہے وہ تیرالی سجری میں ہی ہوا ہے سمجھے ذرا ہے اس بات کو اور ظاہر ہے کہ یہ اہل شام میں سے ہیں اور اہل شام کے حوالے سے امام ابن یونس نے شام کے رواد کے اوپر کتاب لیکھی ہے ان کا قول زیادہ موت پر ہے بارل یہ بجائے کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ آگے کہتے ہیں قَالَ الحاکم وَاِبْنِ عَبْدُ الْبَرْ اِنَّا وَفَاتِهِ یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ امام حاکم وَاِبْنِ عَبْدُ الْبَرْ کہتے ہیں کہ ان کی جو وفات ہوئی سن تیرالی سجری میں اور یہی صحیح ترین بات ہے ٹھیک؟ آچھا اب جب عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی جو انتقال ہے وہ تیرالی سجری ہے تو یہ دیکھئے گا یہ تہذب الکمال فی اسمہ الرجالی میرے ہاتھ میں ہیں اس کی جل نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر چار سو پچپن ہے قُلْسُوم بن جبر کے بارے میں وہ لکھا ہے کہ ماتا سن سلاسینہ ومیاتی ان کا انتقال ہوا ایک سو تین ہجری میں ان کا انتقال ہوا سلاسینہ سن ایک سو تیس ہجری میں اب آپ سمجھے ذرا اس بات کو کہ اگر ایک سو تیس ہجری میں قُلْسُوم بن جبر کا انتقال ہوا اور انہوں نے اگر اسی ستاسی سال بھی عمر پائی ہو تب بھی وہ عمر بن آس سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی عمر بن آس سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہو سکتی اس کا مطلب وہ جو یہ الفاظ ہیں یہ یعنی کہ قُلْسُوم بن جبر نے یہ عبوالغادیہ سے سنے ہو گئے عبوالغادیہ سے اور اگر مثال کے طور پر عبوالغادیہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ عمر کو شہید کرنے والا اور اس کا سمان چھینے اللہ جہنم میں جائے گا تو کیا عبوالغادیہ عمر بن آس سے انہوں کو شہید کر سکتے ہیں اب یہ نکتہ سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ الفاظ قُلْسُوم بن جبر روایت نہیں کرتے بلکہ عمر بن سلمہ نے بیان کیا ہے جیسے کہ عمر بن سلمہ نے کہا ہے کہ اللہ اخبرنا عبوالغادیہ نے یہ تو بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے کافر یا گمرہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسری کی گردنیں مارنے لگو لیکن اس کے بعد کے قول کا قائل کہ میں نے سفین میں عمر بن یاسر کو پایا اور میں نے اس اس طرح اس کو مار دیا یہ قائل کون ہے یہ پتہ لگتا یہ ابھی پتہ نہیں لگتا ٹھیک ہے اچھا لی اب اس کے بعد دیکھیں یہ درہ سمجھیں قلصوم بن جبر کے بیٹے ربیہ بن قلصوم کیا روایت کرتے ہیں اب درہ وہ غور سے سنیے گا یہ میرے ہاتھ میں مستدر کے حکم مستدر کے حکم کی جن نمبر چار کا صفحہ نمبر سات سو تئیس ہے سات سو تئیس ہے اور حدیث نمبر ہے پانچ ہزار چھ سو اٹاون ربیہ بن قلصوم اپنے والد کا یہ بیان نکل کرتے ہیں کہ میں باسطل کا سب میں عبدالعالی بن عبداللہ بن عامر کے گھر تھا اجازت لینے والے نے کہا عبدالغادیہ جہنی اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے عبدالعالی نے کہا اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو وہ اندر آئے اس وقت انہوں نے تنگ کپڑے پینے ہوئے تھے وہ انتہائی دراز قد آدمی تھے وہ جو اس امت کا فرد لگتے ہی نہیں تھے جب اندر آ کر بیٹھ گئے تو کہنے لگے ہم عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کو سب سے محتبر اور نیک جانتے ہیں ہم عمار بن یاسر کو سب سے محتبر اور نیک جانتے ہیں اللہ کی قسم میں مسجد و قبا میں تھا وہ باتیں کر رہا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی قسم اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو ان اس کو روند ڈالوں گا حتیٰ کہ ان کو قتل کر ڈالوں گا پھر جب جنگ سفین شروع ہوئی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہو آئی یہاں تک کہ وہ سفین کے درمیان پہنچ گئی ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا بھائی میرے پیارے نہیں کر رہے ہم توجہ ابو غادیہ کیا کہتے ہیں ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی وجہ سے وہ گرے ان کا خود نیچے گرا جب دیکھا تو وہ سیدنا امار بن یاسر رضی اللہ انہوں کا سر تھا اب میری بات سمجھے ہیں نہیں اب ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ ابو الغادیہ جو کہ سفین کا اپنا دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی نے امار بن یاسر کو نیزہ مارا تھا صحیح اس کو راوی نے منصوب کر دیا ہے کس کی طرف ابو الغادیہ کی طرف آپ سمجھے ہیں بات کو یعنی کہ ان کا یہ دوبارہ سے اب مستدر احمد والی روایت میں دوبارہ سے پڑھوں گا مستدر کا حاکم والی روایت دوبارہ سے پڑھوں گا کسی قسم کا اللہ نے چاہا انشاءاللہ ابحام نہیں رہے گا سنیے گدرہ کلسوم بن جبر سے مرویے کون روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عون صحیح کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ شہر واسد میں عبدالعالہ عبداللہ بن عامر کے پاس بیٹھے رہے تھے اسی دوران وہاں موجود ایک شہر جن کا نام عبدالغادیہ تھا انہوں نے پانی منگوایا چنانچ چاندی کے ایک مرتن میں پانی لائے گیا لیکن انہوں نے وہ پانی پینے سے نکار کر دیا اور نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کی کہ میرے پیچھے کافر یا گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو اچھانے کہ ایک آدمی دوسرے کو برا بھلا کہنے لگا بھائی میرے پیارے میں نے کہا اللہ کی قسم اگر اللہ نے لشکر میں مجھے تیرے اوپر قدرت عطا فرمائی تو یعنی تجھ سے بدلہ لوں چنگ سفین کے موقع پر اتفاقاً میرا اس سے آمنہ سامنے نہ ہو گیا اب یہاں سے کہنے اللہ قائل کون ہے پتہ لگ رہا ہے نہیں سنو توجہ سنو اس نے زرہ پہن رکھی تھی لیکن میں نے زرہ کی خالی جگہوں سے اسے شناک کر لیا چنانچہ میں نے اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا بعد میں پتہ چلا ہے کہ وہ تو حضرت عمار بن یاسی رضی اللہ نے تھے تو میں نے افسوس سے کہا یہ کون سے ہاتھیں جو چاندی کے برطن میں پانی پینے پر ناگواری کا اظہار کرویں جبکہ انہی ہاتھوں نے سیدنا عمار دل انہوں کو شہید کیا تھا یہ ہے جبکہ عبالغہ دیا کے اپنے جو الفاظ ہیں وہ یہ جو ربیہ بن کلسوم اپنے والد کلسوم ان جبر سے نکل کرتے ہیں صحیح کہ یعنی کہ ہم عمار بن یاسر کو سب سے موتبر اور نیک جانتے ہیں اللہ کی قسم میں مسجد و قمعہ میں تھا وہ باتیں کر رہا تھا ان میں ایک یہ بھی تھا کہ اللہ کی قسم اگر کبھی مجھے اس پر غلبہ ملا تو میں اس کو رون ڈالوں ہوا حتی کہ ان کو قتل کر ڈالوں ہوا پھر جب جنگ سفین شروعی تو لشکر کی پہلی جماعت پیدل چلتے ہوائی یہاں تک کہ وہ سفین کے درمیان پہنچ گئے ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا حلغادیہ کے رہے ایک آدمی نے ان کو نیزہ مارا جس کی ایسا وہ گر گیا ان کا خود نیچے گرا جب دیکھا تو حضرت عمار بن یاسر دل ان کا سر تھا اور یہاں سے یہ نقطہ سمجھیں مرزا جی اور مرزا جی کا مقلدین دیکھ لیں یہ ابھی تک تاریخ کی کتاب نہیں ہے یہ ہم حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں مسندہ احمد اور مستدر کے حاکم یہ ابھی تک ہم تاریخ نہیں پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی مرزا جی کی اپنے بقول ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بعد یہ دیکھئے گا یہ میرات میں تبقاد ابن سعید یہ تبقاد الکبرہ امام ابن سعید کی اس کے جن نمبر تین کا صفحہ نمبر تین سو پندرہ مسندہ احمد مسندہ احمد کی روایت میں عبداللہ بن اون جو قلسوم بن جبر سے اس روایت کو بیان کر رہے تھے وہ عبداللہ بن اون کہتے ہیں کہ امار رحمہ اللہ اکیانوے سال کی عمر میں شہید کیے گئے کتنی عمر میں ان کی ولادر اور وہ کہہ رہتے ہیں کہ اگر تم لوگ ہمیں مار کے صافات حجر تک پہچھا دو تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو نسید نہ مار نہ ان کو یہ بات بولی سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا میں دوبارہ سے روایت کو پڑھ رہا ہوں غور سے سنیے گا یہی عبداللہ بن عون مصرد احمد میں کلسوم بن جبر سے جو روایت بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امار رحمہ اللہ ایک انوے سال کی عمر میں شہید کیے گئے ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیشتر تھی ان کی طرف تین آدمی متوجہ ہو یعنی تین لوگوں نے ان پر حملہ کیا تھا اقبہ بن عامر الجوہنی عمر بن حارس خاولانی شریک بن سلمہ المرادی یہ تینوں اس وقت ان کے پاس پہنچے کہ جبکہ وہ کہہ رہے تھے اگر تم لوگ ہمیں مار کے صافات حجر تک پہچھا دو تو مجھے معلوم ہوگا کہ ہم حق پر ہیں اور تم باطل پر ہو سب نے مل کر ان پر حملہ کیا اور شہید کر دیا راجعوں کو کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا کہ اقبہ بن عامر ہی وہ شخص ہے جس نے امار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور یہ وہ شخص ہے جس کو انہوں نے عثمان بن افان کے حکم سے مارا تھا یعنی واقعہ کیا ہے یہ خونس کی وجہ کیا ہے یہ جو انہوں نے حملہ یعنی اس نے حملہ کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورہ خلافت میں امار بن یاسر کو اس پر اس کو تازیر کا حکم دیا تھا یعنی کہ کوڑے مارنے کا حکم دیا تھا اور امار رضی اللہ عنہ نے اس کو کوڑے مارا تھے اس نے اس خونس میں اس غصے میں اس نے جو ہے یعنی کہ امار رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور کہتا ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جس نے انہیں شہید کیا امار بن حارس خولانی ہے میرے بھائیو آپ سب بھائی جو یہاں موجود ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے اور مرزا جی کے مقلدین سے انتہائی مخلصانہ دل کی گہرائیوں سے یہ عرض کروں گا ہم تحقیق کیوں نہیں کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ کسی بھی طرح کسی بھی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب صحابہ اکرام رضبان اللہ علیہ اجمعین کو کسی بھی طرح ان کو عیبدار ثابت کرنا ہر جرم ہر غلطی ہر لگزش کو جو کن سے ثابت نہ بھی ہو رہی ہو ان کی طرف منصوب کرنا مرزا اس کے علاوہ اور کیا کرتا ہے حالانکہ جبکہ اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں مسندہ احمد ہی سے حدیث کی ہی کتابوں سے بات پتہ لگتی ہے ابو الغادیہ نے امار بن یاسر رضی اللہ علیہ کو شہید نہیں کیا بلکہ وہ تو اپنا دیکھا ہوا واقعہ بتا رہے ہیں اور جب ہم مزید تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل میں امار بن یاسر رضی اللہ علیہ کے قاتلین کون ہیں وہ تین افراد اقبہ بن عامر الجہنی عمر بن حارس خولانی شریک بن سلمہ المرادی انہوں نے امار رضی اللہ علیہ نے پہ حملہ کیا اور ان تینوں نے امار رضی اللہ علیہ نے کو شہید کیا یہ تبقہ ابن سعید جو کہ مسندہ احمد مستدر کے حاکم سے سالوں پہلے کی کتاب ہے آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کیا ایسی وجہ ہے کہ اس کو کھول کر نہیں دیکھا گیا اور ان روایات کے ان قاتلین کا یعنی کہ ذکر ہونے کے باوجود بھی اس کے بعد بھی یعنی ابو الغادیہ کی طرف اس بات کو منصوب کر دیا گیا یہ سوے مکاری اور ایاری اور صحابہ دشمنی کے کوئی اور بات کہی جا سکتی ہے اس کو اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرا ہاتھ میں عصد الغابہ ہے عصد الغابہ کی اجن نمبر تین کا صفحہ نمبر پانچ سو چھانوے اس پر وہ کہتے ہیں کہ امام ابن عصیر وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امار رضی اللہ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور آدمی تھا یعنی کہ یہ ابو الغادیہ الجہنی کے حالات بیان کرتے ہوئے ابو الغادیہ کی طرف جو یہ منصوب ہے کہ انہوں نے امار رضی اللہ کو شہید کیا یہ ساری بحث کے بعد آگے وہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے جناب امار رضی اللہ اللہ کو شہید کیا تھا وہ کوئی اور آدمی تھا اور یہ قاتل مشہور ہو گئے اور یہ قاتل مشہور ہو گئے یعنی آپ سمجھو شہید کرنے والے کوئی اور تھے الزام ہمیشہ سے یہی تو ہوا ہے ہمیشہ سے یہی ہوا ہے آپ دیکھیں پچھلی والی ریکارڈنگ میں میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ مطب سیدنا طلح بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ان کو شہید کرنے لے کوئی اور الزام مربان پہ یعنی آپ دیکھیں امار بن یاسر دل ان کو شہید کرنے لے کوئی اور الزام اب الغادیہ پہ کسی بھی طرح اصل قاتل ان کا پتہ نہ لگ جائے اصل لوگوں کا پتہ نہ لگ جائے سارا فساد یہ اسی کے اردگر چلتا ہے